آپ کاروبار جہاں انویسٹ کر رہے ہیں نا وہاں پہ فیزیکلی وہ کاروبار ہوتا ہو تو اس کا پرافٹ آپ لیں ڈیویڈنٹ کے طور پر کوئی اتراز نہیں بشرت ہے کہ وہ حلال چیز کا کاروبار ہو اور دھوکہ اس میں نہ ہو یعنی آپ شیرز خرید لیتے ہیں پیٹرولیم کے سونا خرید لیتے ہیں اس کی کیمہ چڑ جاتی ہے تو حلال ہے کون اسے آرام کہتا ہے تھوریٹیکلی دی پریکٹیکلی وہ ہو رہا ہو وہ کمپنی ارجسٹرڈ ہو کاروبار کرتی ہو آدھی کے وقت پندرہ یا بیس دار پر تولہ تھا آج وہ ڈیڑھ لاکھ تولہ ہو گیا تو آرام ہو گیا بیٹھے 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 جب غیر میند کے قبائی آرام ہے تو صاحبہ اکرام پھر آرام کھاتے رہے انہوں نے تو زمینے قرائے پہ دیوی تھی یہودی میند کرتے تھے وہ گھر بیٹھ کے کھاتے تھے سلیپنگ بارڈن ہو نا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے وہ داربہ ہے مشارکہ ہے تو ہے نا آپ کی خود بخود کوئی قیمت بڑھ گئی ہے آپ نے پلاڈ لیا ڈی ایچے میں اسی لاکھ کا سال بال ہو گیا ڈیڑھ کروڑ کا تو آرام ہو گیا ایک ایڈی سائنس ہے یہ دیلی بیسز پہ جو کمائی آرہی ہے سود کے زمرے میں نہیں آرہی کمائی تو کاروبار سے آرہی ہوگی نا فکس ہوگی تو پھر آرام